ہیلو دوستو میں بلال آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹاڈی ویڈ بلال سر میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیس کی جہاں اور جیس میں آج ہم پولٹی کے کچھ مہتوپول پرسند اتر دیکھیں گے جو انٹی پی سی اگزام کے لیے کافی ہی مہتوپول رہیں گے اور ادھر کومپٹیٹ اگزام کے لیے بھی سمان روپ سے اپی ہوگے ہوں گے جیسا بھی آپ نے جو انٹی پی سی اگزام میں جیس کا ٹرینڈ دیکھا ہے اور اس میں جس طرح کی جیس پوچھی جاری ہے دوستو وہ بلکل بیسک جیس بھی ہے اور اب اسے بلکل بیسک بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیس اس طرح کی جیس وہ کیونکہ اگر آپ کا بیس اچھا ہے تب ہی آپ اسے حل کر سکتے ہیں تو ویڈھارتی کو سیوگ دینے کے لیے دوستو ہمارے ایک چھوٹا سا پریاس ہے اور اسی میں ہم کچھ مہتوپول پرسن لے کر آئے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو جن لوگوں کے دورے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جا کر سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے دوستو آج کا پہلا پرسن کرتے ہیں پہلا پرسن بھارتے سویدھان کے کس انوچھید کی تحت لوگ سبح میں انوچھید جاتیوں اور جن جاتیوں کے لیے آرکشن دیا گیا ہے یا کیا گیا ہے دوستو بھارتی اس کا جو انسر ہے وہ ہے انوچھید تین سو تیس اے is the right answer دوستو بھارتی لوگ سبح میں انوچھید جاتیوں اور جن جاتیوں کو آرکشن دیا گیا ہے اور ان کی ٹوٹرل جو سنکھیا دوستو وہ ہے ایک سو اکتیس ایٹی فور اور فورٹی سیون ٹھیک ہے ٹوٹرل ایک سو کتیس آرکشید سیٹے ہیں اور سب سے زیادہ جو آرکشن سیٹے دوستو ہے مد بھردیس میں چلی اگلا پرسن انڈمان نیکوپار دیپ سمو کا نیائے چھتر کس نیالے کی دیکھ ریک میں آتا ہے دوستو اے پورٹ بلیئر میں بمبئی ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ بی پورٹ بلیئر میں کلکتہ ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ سی پورٹ بلیئر میں مدراز ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ اور ڈی پورٹ بلیئر میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ تو دوستو اس کا انسر ہے بی یعنی پورٹ بلیئر میں کرکتہ ہائی کورٹ کی سرکٹ بینچ تو اگر دوستو بات کریں تو انڈمان نیکو بار دیو سمو کے نیائے چھتر کے نیائے کا کارے پورٹ بلیئر میں کرکتہ ہائی کورٹ کی کھنٹ بیٹ کرتی ہے چلیئے اگلے پرسن پر جلتے ہیں کیندر ساسیت پردیش لکش دویب کے نیائے چھتر کا کارے کون سا نیائے لے کرتا ہے اے تمیلناڈو ہائی کورٹ بی کیرل ہائی کورٹ سی کلکتہ ہائی کورٹ این ڈی بومبے ہائی کورٹ تو جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے بی کیرل ہائی کورٹ اگر پرسن دوستو تو اگر ہم کیرل کی بات کر دوستو تو کیرل ہائی کورٹ اور لکش دو ہائی کورٹ کا ہی بھاگ ہے اور یہ کوچی میسید ہے اور اس کی ستاپ 1956 میں کی گئی چلیئے اگلا پرسن سپریم کورٹ کے ججوگ سنکھیہ کو کون بدل سکتا ہے اے راشپتی آدیس کی دوارہ بی کانون دوارہ سنسد سی سپریم کورٹ کی عدسوچنے دوارہ ڈی کین سرکار کی عدسوچنے دوارہ تو دوستو کورٹ صحیح آنصار ہے وہ ہے بی کانون دوارہ سنسد سپریم کورٹ کے ججوگ سنکھیہ کون بدل سکتی ہے دوستو ورطمان میں ججو سنکھے کتنی ہیں 34 چلیے تو سنسد کو کانون بنانے کا عدیقار ہے اور سنسد کانون دوارا ججو کی سنکھیاں کو بدل سکتی ہے پرارام میں سپریم کورٹ میں سات جج تھے اور یہ سنکھیا انیس شپر میں دس کر دی گئی انیس ساٹھ میں تیرہ کر دی گئی اور انیس سو ستتر میں سترہ اور پیچاسی میں پچیس ہو گئی ورطمان میں دوستو سنکھے کتنی ہیں ورطمان میں سنکھے یہ 34 دوستو ان امپورٹنٹ کوششنوں کو جو پیڈی ایف آور لنک ڈسکرپسن میں دے رکھے وہاں جاک آپ جا کر ڈانلوڈ کر لے جائے اور چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ سبھی تک ہماری ویڈیو کو نوٹیفکیشن پہنچتے رہے اور لائک اور شیئر جلور کرے دوستو چلیے اگلے پرسن ڈلی کو ڈلی کو ڈلی کو یعنی راش تر راہ دہنی پردیش سویدھان کی سنسو دن سے بنایا گیا اس نے 60 ب 59 سنسو دن 64 가는 and 6 amy ڈلی یہ سہی اینسے ہوں دوستو ہے ب 69 emotional hebben گ تو دوستو 59 something en 1991 میں ہوا اور جس کے انترکہ ڈلی کو ویشیش کے اندرے سازید پردیش کا دجا دیا گیا این سیٹی کی ستھاپنا ایک فروری انیس سو بانبو کو پورنوی تیاد اکنو دو سو انسیٹی کی ستھاپنا کا پورنوی انیس سو بانبو میں اور انیس سو بانبو میں اور انیس سو بانبو میں انیس سو انیس سو اکیانوے چلی اگلا پرسند بھارت میں تین اسطریے پنچائتے پرانالی کتنی جن سنکھیا سے اوپر والے راجوں میں ہے اے پندرہ لاکھ بی پچیس لاکھ سی بیس لاکھ ڈی تیس لاکھ تو اس کو جو صحیح آنسر دوست ہوئے ہے سی بیس لاکھ اور جو دوستو تریسری پنچائت راج بھارت میں اسے کب سو بھارت درجہ پردان کر دیا گیا تو اسے انیس سو بانبو میں تیہترویں سو بھارت سنسودن کے دوارہ سو بھارت درجہ پردان کیا گیا بھارت میں ایک راج میں کارکاری سکتی کے سندھر میں نم لکھت میں سے کون سا قطن سہی ہے پہلا اے پہلا ہے راج کی کارکاری سکتی راج جپال میں نیت ہے دوسرا ہے راج میں واسپک کارکاری پرادی کرن منتری پریصد ہے تیسرا راج میں سبھی کارکاری نیرنوں کو مکھ منتری کے نام سے کیا جاتا ہے چوتھا اب اکیس میں سے تھے تو بھرپ کیا تو بھرپ اے ہے کبال ایک اور دو سہی ہے تو بھرپ ب لوگ دو اور تین سہی ہے بھرپ تین کیول تین سہی ہے اور بھرپ ڈی ای ایک دو اور تینوں سہی ہے ترین اس کے سہی آنسار ہے وہ ہے کبال ایک اور دو میری اگلی پرسند نم لکھت میں کون راج جپال کو اس کے کارکال سے ہٹا سکتا ہے دوستو سیدھا سیدھا آنسر ہے تو راج جپال کو نکتی کس کے دور گیا تھی راشپتی دوبارہ تو راشپتی راج جپال کو اس کے پاس سے ہٹا سکتا ہے سیدھا سی جو اس کا صحیح آنسر ہے اگلا پرسن بھارت کی نم لکھت آدھکاری بھاساؤں پر ویچار کریں سندھی اور نیپالی کونکڑی اور مڑیپوری بوڑو اور سنثالی چوتھا ہے سنثالی اور کونگڑی پاچوائے ڈوگری اور میتھلی دوہجار تین کے بانوے سویدھا سنسودر ادنی دورہ آٹھوے انسوچی میں اپرکت میں کون سی بھاساؤں سامل کی گئی تھی اے ایک اور دو بی دو اور تین سی تین اور پانچ ڈی چار اور پانچ جس کا صحیح آنسر دوستو وہ آنسر تین اور پانچ یعنی سی is the right آنسر تو دوستو اگر بات کریں تو نائنٹی سی 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 سیون میں سندھی کو سامل کیا گیا انیس سو بانوے میں کونکڑی مڑیپوری نیپالی کو دو جاتین میں بوڑو میتھلی سنثالی اور ڈوگری کو ٹھیک ہے اگلے پرسند دیکھیں دوستو نم لکی دھارمی سمدھا ویچار کیجئے سکھ بود جین پارسی ان میں الف سنکھوں کا درجہ کسی میں لگوا ہے دوستو ان میں چاروں کو الف سنکھوں کا درجہ دیا ہے یعنی بود جین پارسی اور مسلم چنہ آیوک کے بارے میں کون سا قطن صحیح ہے یہ سوطن درست سمیدھک نکاہ ہے اس میں چھ سال کا کارکال رکھنے والے سدسیوں کا سمویس ہوتا ہے یہ راجنیتی دروں کو مانتہ دینے سے سمدھت بیوادوں کے مدھستہ کے لیے ایک عدالت کے روپ میں کار کرتا ہے دی اکل بھارتی نکاہ ہونے اگناتے ایک گرام پنچائتوں اور راج نگر پالکاؤں کے چناؤں کے سا چناؤں بھی اس سے بھی جنتی تھے تو اس کا جو صحیح آنسر درست ہو ہے ب اس میں چھ سال کا کارکال رکھنے والے سدسیوں کا سمویس ہوتا ہے اگلا برسن سویدھان کے نم لکت انشدوں پر دھیان دیجئے انشد بہتر راشپتی کی چھما سکتی انشد 143 یعنی 143 سپریم کورٹ کے سلاکار شہدہ دکار انشد 360 ویتیا پاتکال سے سمجھ دی پراؤدھان اور انشد 148 سے 155 بھارت کے اٹرنوی جنرل کی سکتیاں اور کاریے ان میں سے کون سا ملان صحیح ہے دوستو اے ایک اور تین بی ایک دو اور تین سی ایک دو اور چار یا ڈی اپروک تو سبھی جسے جو صحیح آنسر ہو دوستو وہ ہے بی یعنی ایک اور دو اور تین تینوں صحیح ہیں تو انشد جو اپسن ڈی تھا دوستو غلط ہے انشد 148 سے 155 دوستو بھارت کے نینترک اور مہال ایکہ پریشک کی سکتی اور کاریوں کا کورنکی اور سمجھ دی تا 148 میں بھارت میں نینترک اور مہال ایکہ پریشک کی بات کی گئی آرٹیکل 148 میں چلیے اگلا پرسند نم لکھت میں سے کون سا سنسد سدس کے روپ میں نرواجت ہونے کے لیے آیوگتہ کے ادار پر نہیں ہے پہلا ہے یدی ویکتی راج سرکار کے تحت لاب کب کاریالے رکھتا ہو دوسرا اگر ویکتی نے سویکشہ سے ایک ودیسی راج کی ناغرتہ حاصل کی ہے تیسرا یدی دسوئے انیسوجی کے تحت ایک ویکتی کو آیوگ کی گھوشت کیا جاتا ہے چوتھا اگر ویکتی کو نیوارا خراست کارون کے تحت گرفتار کر لیا گیا گیا ہے اسے روک دیا گیا ہے تو جو سوئے اس کا صحیح ویکلپ چنیے صحیح ویکلپ میں سے کیا دوستو کیول دو کیول چار کیول ایک اور دو چار ایک دو اور چار تو اس کا دوستو صحیح آنسار ہے وہ ہے بی کیول چار چلیے تری پورا اگلا برسن دوستو نیوارا خراست کار سی سلاکار نیوارا خراست کار اور دی رٹ نیوارا خراست کار دوستو اس کا صحیح آنسار ہوگا بی واسطو نیوارا خراست کار اگلا پرسن ان میں سے کون سا راشپتی چناؤں کے لئے چناؤں کے لئے چناؤں کولیج کا حصہ ہے لیکن اس کی اپیل کے لئے کارگاہی میں بھاگ نہیں لیتا ہے دوستو اس کا جو صحیح آنسار ہوگا ہے سی راج ویدھان پریصد اس ورہی راج ویدھان سا بھاگ نہیں لیتی ہے اگلا پرسن سوانڈ سنگھ سمیتی نے کسی سلا دی اے راج ستری چناؤں کا سویدھان بی پنچائزی راج مستدار سی بھارتے سویدھان میں مولی کرتے کو سامل کرنا یا ڈی ہیمالیا اور پریادیو پی ندیو کا انتقریہ دوستو تو چودری سوڑن سی سمیتی بھارتے سویدھان میں مولی کرتے کو سامل کرنے ایک سی فارس کی گئی تھی اور بھارتے سویدھان میں مولی کرتے جو دوستو کب سامل کیے گئے وہ سامل کیے گئے تھے نائنٹی سیونٹی سکس میں بیالیس میں سویدھان سنسودھان کے بعد اور اس کے تحت ہمارے سویدھان میں بھاکچار میں ایک اور جوڑ دیا گیا یعنی سویدھان میں بھاکچار کا کو جوڑ دیا گیا جسے مولی کرتے ہوئے کے بکھیا اس کے بارے میں چرچہ گئی گئی ہے تو چلیے اگلا پرسند کے بات کرتے دوستو لوگ سوا کی سروادک سیٹیں انوسوچی جن جاتی کو کس پردیس میں ارچت ہیں دوستو اس کا صحیح آنصر ہے وہ ہے اے مد بردیس میں سب سے زیادہ انوسوچی جن جاتے کو سیٹ ارچت کی گئی ہیں اگلا پرسند نم لکھت میں سے کون سا اسے ساتھوی انوسوچی کے سمردی سوچی میں ہے اے سارواجنک سواس اور بی ون سی سٹوک ایکشن ڈ کرسی تو جو صحیح آنصر دوستو وہ ہے ون یعنی بی is the right آنصر اپراش پتی کو یہاں دوستو اپراش پتی کو ہٹانے کا پرستاؤ کس میں پیس کیا جا سکتا ہے تو دوستو اپراش پتی کو ہٹانے پرستاؤ کس میں پیس کیا جاتا ہے امازہ اپنے اوپیکل پہ ہے a لوگ سبہ میں b کیول راج سبہ میں c لوگ سبہ اور راج سبہ میں d لوگ سبہ اور راج سبہ کے سنیوکتو ستر میں دوستو جو سہی آنسار ہوگا وہ ہوگا کیول b یعنی کیول راج سبہ میں کیونے دوستو راش پتی جو اپراش پتی راج سبہ کا سبہ پتی ہوتا ہے اگلا پرست سیما پربندن بھاگ کس منترالے کے انترگت آتا ہے دوستو یا کس منترالے کے بھاگ a دکش منترالے b گرہ منترالے c ویدیس منترالے اور d سڑک پریوہن منترالے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسار ہے ب یعنی گرہ منترالے کے بھاگ سڑک جو مال ہے سڑک پریوہن بھاگ اگلا پرست چھترپل کے حساب سے بھارت کے سب سے بڑی لوگ سبہ کون سی ہے مدھان پرست ہے تو کن راجو مدھان پرست ہے دوستو ا اتر پردیس ب بی سی چھتیز گرڑ اور چوتھا ہے جمہ کشمیر تو ایک اور دو دو اور چار ایک دو تین اور ایک دو چار دوستو صحیح آنسار ہے وہ ہے ایک دو اور چار چھلیے پرست نمبر اگلا ہے بھارت کی نیو چنان آیو کے چنان سا چنان سمبندید نہیں ہے ا راشت پتی ب اوپر راشت پتی سی راج کی پنچ نگر پالک ہیں د اوپر سب دوستو بھارت نیو چنان آیو سے جو چنان سمبندید نہیں اس سی راج کی پنچ نگر پالک آئیں آگلا بھرسن سویدھان کا نشید ایک سو تیز کس سمبندید ہے راش پتی کے ادھے دیش سے ب سپریم کوڑ کا سلا کر چت دیش سی جم کس میر کی ویش ایس دیش چنان آیو دوستو سو دان کا نشید ایک سو راش پتی پوری دیش میں یا اس کے کسی بھی حصے میں انوش 352 کے تحت راش اپاد کال کس اس ستیتی میں گھوشت کر سکتے ہیں ب ب سس سر ویدرو س آنتریک آسانتی د ایک اور دو دونوں تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے د ایک اور دونوں 1976 سر آنتریک آسانتی کو سویدھان سے نکال دیا گیا ہے اور باہر آکر سویدھان 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 آدینیم 1978 کی تحت آنتریک آسانتی سویدھان 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 جوڑ دیا گیا چھلیے اگلا پرسند سب سے بڑا نیائی چھترکیس اچھ نیالے کا ہے سویدھان 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 کلکت تاہی کوٹ سویدھان صحیح آنسر دوست ہو ہے گو آٹی اچھ نیالے کا نیائی چھترکیس سب سے بڑا ہے سات راجیوں میں نم لکت میں سکن بیلوں کے لیے سنسط کے دونوں سنیوط بیٹھک کر کے گدیرود کو حل کرنے کے لیے کوئی سویدھان پراؤ نہیں ہے اے سادھارن ویدھیاک بی دھن ویدھیاک سی سویدھان سنسو دن ویدھیاک یا دو اور تین یعنی کس بیل کو سنیوط ویدھیاک میں پرسط نہیں کیا جا سکتا اینسر دو 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 اور تین ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھن ویدھیاک اور سویدھان سنسو دن ویدھیاک کو سنیوط ویدھیاک دوارہ پراؤ نہیں کیا جا سکتا اگلا پرسن سویدھان کی کئی پرمیوی سستائیں جیسے کی سنگی سنشنا پرانتی سویدتا ایک دو ویدھان سکتیوں کو الگ کرنے کا سدھان کہاں سے لیا گیا ہے اے انیس سو اٹھائیس کی نیری ریپورٹ بی بھارت سرکار کا دنیا منیس سون نیس یا سی بھارت سرکار دنیا منیس سو سنتالیس تو اس کا جو دو سہی آنسر ہے وہ سی یعنی بھارت سرکار دنیا 1935 بھارت سرکار سرکار 1935 لیا گیا ہے چلی اگلا پرسند دوستو نیم لکھت میں کون سی بھاسا سرکار سرکار آٹھوی انسو چی میں نہیں ہے اے فارسی بی سنسکر سی کسمیری دوستو اس کا جو سہی آنسر ہے وہ ہے اے فارسی بھارت سفدھان کے آٹھوی انسو چی میں سامل بھاسا نہیں ہے نم لکھت سفدھان کا کون سبھاگ سنسود نہیں کیا جا سکتا ہے اے پرستاؤنا بی راج کے نیتی نیدیش سفدھان ڈی مولی کے دکار اور سی تو دوستو ان میں سے نیائک سمکشہ کے ادھکار کو سنسود نہیں کیا جا سکتا یعنی d is the right answer تو دوستو نیائک سمکشہ سفدھان کا آدھار بھاگ ہے جس کا سنسود نہیں کیا جا سکتا اگلا پرسن بھارتے سفدھان میں سنسود کا پرستاؤ کس دیش کے سفدھان سے لیا گیا ہے a جرمنی b دکشیل افریقہ c اسپین یا d italy دوارہ سے دیش افریکہ a جرمنی b دکشیل افریقہ c اسپین اور d italy جی دوستو اس کا right answer بتائیے یہاں دوستو اس کا right answer ہے دکشیل افریقہ بھارتے سفدھان میں سنسودھن کا پرستاؤ دکشیل افریقہ کے سفدھان سے لیا گیا ہے راج صبح کے بارے میں کون سا قطن آس راج صبح میں 12 صدد سے پردھان منطر دوارہ منونیت کی جاتے ہیں a b راج صبح کے ایک تیہائی صدد سے ہر دو ورس میں سیو اندر ہوتے سی راج صبح نہیں ہو ست دی راج صبح کا صبح بارہ منونیت کی جاتے ہیں بھارت کی سنسد میں کون کون ہوتے ہیں دوستو بھارت کی سنسد میں کون کون ہوتے ہیں لوگ صبح و راج صبح یا لوگ صبح راج صبح و انتر پر صد لوگ صبح راج صبح صحیح آنسر ہے بھارت سنسد لوگ صبح صبح راج صبح سکول اقاضی دیا گیا ہے یا سرکار اور سکول دونوں کو سرکار سکول اندانیت سکول بینہ اندانیت سکول صحیح آنسر دی سرکار سکول اندانیت سکول بینہ اندانیت سکول تین تو جو 25% سکول ارکشت کی دوستو گری بچوں کے لیے وہ سرکار اسکول ہو جیسے سرکار اندان دے سب ہی گری بچوں کے لیے 25% سکول کو رکشت کر دیا گیا ہے نم لکھت پر دھیان دی جی بھارت کا مکھ نی ادھی سپریوم کوٹ کے انہ نی ادھی راش پتی اپ روکت میں سے کس کی نکتی کے لیے سروس نی لگ کے نیا دیس سے پرامرس کر سکتے ہیں اے کیول ایک بی کیول دو سی ایک اور دو دونوں ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا جو صحیح آنس سر وہ ہے سی ایک اور دو دونوں کے نکتی راش پتی پرامرس کر سکتا ہے راش پتی یدی آواز سک سمجھتا یا سوچتے ہیں تو ارٹکل 124 کے نصار سروس نال نیادیس نیوکت کرنے کے لیے راج کے نیادیس کے نیادیس سپرامرس لے سکتے ہیں نمکت پر دھان دیجئے لوک سبھا راج سبھا ویدھان سبھا راج سبھا کا سبھت ان میں سے کس مطور سبھ جنا جاتا ہے دوستو راج سبھا کا سبھا بطی ان میں سے کن کی مطور سن جاتا ہے جب ہمارے سامنے وکل پر دوستو اے کیول ایک بی کیول ایک اور دو سی ایک دو تین اور ڈین میں سے کوئی نہیں تو سوچ کہ جو صحیح انسار ہے وہ ہے کیول ایک اور دو یعنی بھارتی سبھان کے راج سبھا کے سدرس دوارہ انوپاتی پرتنی دو پرانانی دوارہ چون جائے گا راج سبھا کے اپس سبھا بطی کو کیول راج سبھا سدرس دوارہ ہی چون جاتا ہے راج ورشت ناغریک پریشت کا ادھیکش کھون ہوتا ہے a بھارت کا پردار منتری b دوستو اس کا جو صحیح آنسر وہ ہے دی سماج نیا اور آدھیکار منتری راج ورش ناغریک پریشت کا دک سماج نیا اور آدھیکار منتری ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے نہ بھولیں اور کمنٹ اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ آپ کو ایک لائک ہمیں اور زیادہ پروس ساہن دیتا ہے اور اسی طرح کے اچھی ویڈیو بنانے میں دوستو تب تک کے لئے دھنیوا دھنیوا